ہاکی کی سٹیک سنبھالنے والے ہاتھ اب ریڈی سنبھالنے کو مجبور ہیں یہ کہانی نہیں حقیقت ہے اس راست کھیل ہاکی کی نیشنل کھلاڑی نیہا سنگھ کی جو اپنی چھوٹی بہن نکیتہ کے ساتھ حمیرپور بازار میں فاسٹ فوڈ کی ریڈی لگا رہی ہے یہ نیہا کا شوق نہیں بلکہ مجبوری ہے بے شک مہیلہ کھلاڑیوں نے آلمپک میں راست کھیل ہاکی میں اتکریسٹ پردرشن کر دیش کا مان بڑھایا ہے لیکن اس کھیل اور اس کے کھلاڑیوں کی حالت دیش میں بدلی نہیں ہے حالت بہتر ہونے کی بزائے بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے کالج میں پڑھائی اور کھیل کے کیریئر کو بیچ میں ہی چھوڑ کر نیہا پریوار کا پیٹ پالنے کے لیے ریڈی لگانے پر مجبور ہے کچھ ماہ پہلے ہی اس کے پتا کی طبیعت بگڑنے کے بعد وہ گمبیر بیماری سے گرست ہو گئے تھے پتا چندر سنگھ مچھلی کورنر چلاتے تھے پتا کی بیمار ہونے پر پریوار کی پوری جمع داری نیہا سنگھ اور اس کی چھوٹی بہن پر آ گئی ہے ملتہ منڈی کے کوٹلی کے رہنے والی نیہا سنگھ کے پریوار کے پاس جمین بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیرپور بازار کے بیچوں بیچ ایک جھونگی جھونپڑی میں اپنے پریوار کے چار انی سدسیوں کے ساتھ رہنے پر وہ مجبور ہے نیہا کے پتا پچھلے کچھ سمیں سے بیمار ہیں اور وہ کئی مہینے سے بستر پری ہیں اور دونوں بیٹیاں ریڈی لگا کر پریوار کے روٹی کا پروند کر رہی ہیں اور پتا کی دوائی بھی لا رہی ہیں بیٹی نیہا سنگھ سکولی پڑھائی کے دوران ہی سائن ہوسٹل دھرمشالہ کے لیے چینیت ہو گئی تھی سپورٹس ایتھارٹی آف انڈیا کے اس ہوسٹل میں رہتے ہوئے سکول کے دوران ہی راستے ستر کی سپردہ میں نیہا نے سلور میڈل اپنے نام کیا تھا انہوں نے ہیماچل کی ٹیم کی طرف سے کل دو نیشنل ہاکی کھیلے ہیں اس کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی سے وہ ویٹ لفٹنگ میں بھی نیشنل لگا چکی ہیں ابرتی ہوئی اس کھلاری کی قسمت کو شاید کچھ اور ہی منجور تھا پتا اچانک بیمار ہو گئے تو نیہا نے چھوٹی بہن نکیتہ جو بی اے کی پڑھائی کر رہی ہے اس کے ساتھ لے کر پریوار کا جمعہ سبھا لیا ہے چھوٹا بھائی انکوش ہے وہ بازکول ہمیرپور میں پڑھائی کرتا ہے نیہا کی ماں نرملا دیوی نے کہا کہ پتی کے بیمار ہونے کے بعد بیٹیاں نے کس طریقے سے پریوار کو سنبھالا ہے انہوں نے سرکار سے بیٹی کے لیے نوکری کی مانگ کی انہوں نے کہا کہ بیٹی دن رات کام کر بیمار پتا کا بھی خیال رکھتی ہے کیا کہیں گے سر یہ ان کے پاپا بیمار ہیں اور بچیں چلا رہے ہیں میں یہی آس کرتی ہوں میں جادہ نہیں بولوں گا کہ میری بیٹی نے نیشنل کھیلے ہوں بس اس کو جواب مل جائے وہ ہمیں تھوڑی مدد مل جائے سرکار سے کہ ہم اپنا گھر بنا سکے سارا یہی گھر چلا رہی سر اور یہی کام کر رہی ہے رات کے دس بھی بج جاتے ہیں کبھی ساڑھے دس ہو جاتے ہیں تو یہی سپورٹ کر رہی ہیں ہمیں بیمار ہوتے ہیں تب بھی یہی دیکھتی ہیں وہیں نیہا سے جب بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہاکی میں انہوں نے جونئر ورگ میں دو نیشنل کھیلے ہیں اور ویٹ لفٹنگ میں پنجاب کی طرف سے نیشنل کھیل چکی ہیں نیہا نے کہا کہ اپنی بہن و بھائی کی پڑھائی کے لیے کام کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے امید جتاتے ہوئے کہا کہ اگر ان کی بہن اچھی پڑھائی کر لیتی ہے تو وہ اچھی نوکری کرے گی اور پریوار کی حالت صدر سکتی ہے کہ بولتے ہیں میرے پاپا بیمار رہتے ہیں تو مجھے ہی کرنا پڑتا ہے اور میری سسٹر کو کرنا پڑتا ہے کام کیونکہ بڑا گھر میں کوئی بھی نہیں ہے مدلہ لڑکا نہیں ہے لڑکی ہیں ہم دونوں تو میں سب سے بڑی بہن ہوں تو گھر کا خرچہ بہت مشکل سے چلتا ہے اور اسی سے چلتا ہے جو بھی چلتا ہے اور جیسے دن میں جو ہم کماتے ہو شام کو راشن پانی میں چلا جاتا ہے سب کچھ اور بس پاپا کی تبیٹھیں کہ پہلے پاپا کو سٹنٹے ڈلے ہاٹ پہ سٹنٹے ڈلے اس کے بعد پاپا بیمار ہو گئے بہت زیادہ سیریوس ہو گئے تھے تو اس کر کے پھر پھر ہمار پاس کچھ تھا ہی نہیں کمانے کے لیے جوب بھی نہیں کر سکتے کچھ پھر تو کر کے ہمیں کرنا پڑا سٹارٹ اپ بات کریں آپ کے جو آپ کی اچھکیشن اور آپ کی بہن کی اچھکیشن کہ آپ کہاں تک آپ کھلاڑی بھی ہے اور آپ پڑھائی بھی آپ نے کری ہے اس کے بعد اندازل کرتا ہے میں ہمارچل کی مطلب ہمارچل کی نیشنل پلیئر ہوں ہاکی میں اور ویٹ لفٹنگ میں بھی ویٹ لفٹنگ میں پنجاب کی طرف سے کرتی ہوں کیونکہ ہمارچل میں کوئی سکوپی نہیں گرلز میں ویٹ لفٹنگ کا تو ہمیں پنجاب کی طرف سے کرنا پڑتا ہے اور میں نے پہلے خالصہ کالیج میں سٹیڈی کیا ہے اور اب میں نے پی او میں بھی لیا ایڈمیشن تو ایسا ہے کی مطلب پڑھائی بھی چھوٹ گئی ہے بیچ سے اور اس کام کی وجہ سے پاپا بیمار پڑھائی بھی چھوٹ گئی میری سسٹر ہے وہ مطلب پرائیوٹ سٹیڈی کروا رہے ہیں ہم اس سے کی میں نہیں پڑھی تو یہ تو پڑھ لے گی اس لیے اس کر کے تھوڑا میں نے اس کو تھوڑا سپورٹ کرتی ہوں کہ تو پڑھ اور اپنے یہ میرا چھوٹا بھائی ہے اس کو میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ پڑھ لے اچھا خاصہ کی جوپ لگ جائے کہیں پہ